یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائل رینجرز نے کراچی کے علاقے لیاری شاہ بیگ لین میں کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ ایمونیشن اور ایوان بم برامت کر لیے ترجمان رینجرز کے مطابق آپریشن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا برامت شدہ اسلحہ اور ایمونیشن لیاری گینگ وار کی جانب سے ممکنہ دہشتگردی اور جرائن کی کاروائیوں کے لیے چھپایا گیا تھا سرپاکر میں تین ملزمان نے چودہ سالہ لڑکی کو اغواں کے بعد استماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا زیادتی کے دوران لڑکی کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے پولیس کے مطابق واقعہ نواہی گاؤں دلن جوتڑ میں پیش آیا جہاں ملزم نے اپنی برادری کی چودہ سالہ لڑکی کو گھر کے باہر سے اٹھایا تھا اور اپنے خالی گھر لے گیا جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا آج سے جمعیرات کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں تیز ہواوں اور آنڈھی کے ساتھ مزید مونسون بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق آج سے کشمیر، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں اکثر مقامات پر تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا سندھ کے زلہ گھوٹکی کی نہر مصو میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ڈوب گئے مقامی انتظامیہ کی جانب سے ڈوبنے والے پانچ افراد کے جانب حق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر خالد سلیم کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے نیوی کی ٹیم بھی طلب کی گئی ہے ساتھ پاباد میں گزشتہ روز پیش آنے والے ہالناک ٹرین حادثے میں مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہو گئی جبکہ کئی زخمی مختلف اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں ریسکیو اہلکاروں کے مطابق بوگیوں کے ملوے سے ایک بچے کی لاش ملی ہے جس کی شناکت کی جا رہی ہے آسٹریلیا وائل کپ کے عزاز کا دفاع نہ کر سکا کپتار ایرون پنچ کا کہنا ہے کہ انگلیش بولوروں نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا اور سمحلنے کا موقع ہی نہیں دیا انگلینڈ نے ابتدائی دس اوبرز میں ہمیں میچ سے باہر کر دیا تھا اور ہم بڑے میچ میں مکمل آؤٹ کلاس ہو گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجنیز مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہا